سنسدی ایس اچھو بن کر پہلی بار جسپور لوٹے کنکوری ودھاک یوڈی منٹ کا جگہ جگہ سواگت کیا گیا اس دوران سمرتھکوں اور کارکرتاؤں نے سوسل ڈسٹنسنگ کی جم کر دھجیاں اڑائیں سیکھڑوں لوگوں نے اکھٹے ہو کر ودھاک کا سواگت کیا اس دوران پرساسن کے عدی کاری بھی موجود رہے نیاموں کے اولنگن کو لے کر بیجے پی نے سنسدی ایس اچھو پر نشانہ سادھا سنسدی ایس اچھو منٹ نے اسے کارکرتاؤں کا اچھا بتایا اور مانی یوڈی منٹ جی رہپور جا کر کے سنسدی ایس اچھو پرد کا گرہن کیے جبکہ رہپور پرپر میں کورینا مہماری اتنا زیادہ پھیلہ ہوا ہے اگر وہ رہپور سے لوٹے ہیں تو ان کو قیدے سے کورنٹین سنٹر میں رہنا چاہیے چودر دن ان کو نیام کا پالن کرنا چاہیے سبھائیں ریلی نکال کر کے وہ کیا سندیس دینا چاہتے ہیں ایک طرف سرکار لوگوں کو سوشل ڈیسٹنس کا نیام بتا رہی ہے اسی پر کا پردیش کی سرکار کے کنبہ سنسدی سچیو یوڈی منٹ جی کے کارکرم میں ہزاروں کی سنچھا میں کارکرتاؤں نے ان کا جو سواگت کیا سوشل ڈیسٹنس کا اولنگن کیا یعنی اگر کسی کو کورینا پروجیٹیو ہو جاتا ہے کورینا سے کوئی بیکٹی اگر مر جاتا ہے اس کے جویدار ہی کون رہے گا اچانک جیلے کو مل گیا ہمارے کانگرس پریوار کے کارکرتاؤں عام جندہ بھی اس کو لیکے اتی اتصاہ کی سبھی لوگوں نے پریاز بھی کیا ہوگا لیکن کہاں کوئی اپنے آپ کو روپ پاتا ہے لیکن پھر بھی بہت احتیاط برتنی کا پریاز کیا گیا سارے ٹائزرز ہوگا رہا سارے چیزوں کو جنگے جنگے بیستہ کیا گیا تو سب اور ویسے بھی جیسپور جیلہ ہمارا ابھی سنکرمن سے لگ بہت بہت دور ہے جتنے بھی ہمارے ہاں ابھی کیسز پائے بھی گئے ہیں تو سب کورنٹین سینٹرز میں سے بھی ہے کل بھی جو ملے ہیں